دوستو ہم تو ایک ایک ارب ڈالر کے لیے پانسو ملین ڈالر کے لیے ہماری سرکار دنیا میں جا رہی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا کی کمپنیاں انڈیا میں کس طرح پیسہ ڈال رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک فیوریبل انوائرمنٹ دیا ہوا ہے ادھر ہماری جو سرکار ہے اس سرکار کو ساری سرکار کو سمیت فوج اور ہماری سیاستدانوں کو یا نوٹ سیاستدانوں کو آپ کہہ لیں رولنگ پرائم میسٹر کو اور آرمی چیف کو اکٹھے بیٹھ کے دنیا کو یقین دلوانا پڑتا اور کہنا پڑتا ہے کہ آپ آئیں پیسے لے کے آئیں تو ہم آپ کی ساتھ ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ صرف اس سال ابھی یہ جو ہے جسے وہ کہتے ہیں فردیئر ٹونٹی تری جو فورن ریمیٹنس ہے وہ چودہ پرشنٹ پاکستان میں کم ہوئی ہے پہلے اکتیس بلیون ڈالر تھی وہ کم ہو کے ٹونٹی سیون بلیون ڈالر ہو گئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں رہا عمران خان کے اوپر ٹرسٹ تھا یا نہیں تھا وہ لیدہ بات ہے لیکن ماضی میں جیسے عمران خان کی حکومت آئی دوزار انیس سے لے کے دوزار اکیس تک تو جو کہنا میں اس کا دوزار بائیس تک بھی اگر کر لیں تو جو کہنا میں اس کا جو نائنٹین بلیون ڈالر سے اکتیس بلیون ڈالر بھگئے داری بات ہے اس میں فورن ایکسچینج ریزرف کی بھی ایکسچینج ریٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے صرف یہ مسئلہ نہیں تھا اب خیر اینی ہو اس کو چھوڑتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں اس دو ارب ڈالر کی ہمارے فینینس منسٹر ساکھدار نے کہا ہے کہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ دو ارب ڈالر سعودی عرب کا پہنچ گیا اور یہ ہماری اکانومی کو بڑا سارا دے گا تین بلیون ڈالر کا آئی ہے میں اپنے میں کہہ جائے سو ہماری اکانومی کھڑی ہوگی سو سم ہاؤ پاکستان نے دوبارہ اپنے پاؤں پہ آگیا وہ جو ہم ڈیفالٹ کی ریٹ لگی ہوئی تھی تو وہ جو ریٹ ہے وہ ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے جی سو اچھا مزید کے بعد ہے ہماری حکومت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ فورن ایکسچینج ریزرف کتنے ہو گئے بس ان کو پتا ہوتا ہے یہ جو آئے ہیں اگلے مہینے تو پھر نکل جانے ہیں انڈی آرمی چیف بہت شکریہ سعودی ایریویا آپ نے ہمیں دو ارب ڈالر دی یہ سو بات تو یہاں پہ آکے پہنچ گئی ہے کہ ایک ایک دو دو ارب ڈالر کے لیے ہمیں ملکوں کا شکریہ دا کرنا پڑ رہا ہے یہ میں نے جو تصویر لگائی ہے پرائیم نسٹر موڈی کی اور محمد بن سلمان صاحب کی انڈیا جو ہے وہ کس طرح آپ امیجن کریں کس طرح دنیا کی مارکیٹ کو اپنی طرف کھینچ رہیں میں دیکھ رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈاکٹر جے شنکر جو تھے انہوں نے ایک بک لکھی تھی The Indian Way Strategies for an Uncertain World جو کہ دوزار بیس میں پبلش ہوئی جس کو کہا جاتا ہے کہ جیپنیز جو بزنسمن تھے انہوں نے بڑے دیان سے پڑا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی means کہ ان کو leadership پر trust تھا ان کو foreign minister پر trust تھا اس کو prime minister پر trust تھا کہ بھائی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم کیسے جو ہے ایک انڈیا بیسیکلی تو اس بک میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ انڈیا جو ہے جس کا تعلق democracy سے ہے وہ ایک democratic camp میں موجود ہے لیکن اس کے جو تعلقات ہیں وہ جو اس کے جو جو اپنے تعلقات کو چین رشیہ اور اس کے بھی بڑی اہمیت دیتا ہے اور دنیا کے stage میں ہم نے کیسے behave کرنا ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح prime minister موڈی کو وہاں welcome کیا گیا انڈیا کے ساتھ اپنا وہ الہدہ کاروبار چائنا کے ساتھ وہ الہدہ کاروبار کر رہے ہیں so انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں رکھا ہوا کہ choice between یو ایس اور چائنا اور رشیہ انہوں نے بڑی pragmatic approach جو ہے وہ انڈیا نے اپنائی اور آج وہ دیکھ لیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے اور ابھی جو ہے وہ for example میں سوزوکی کو دیکھ رہا تھا ہمارے ہاں تو سوزوکی بند کر رہی ہے نا operations روزانہ ہم دیکھتے ہیں letter market میں آتا وہ threaten کرتے ہیں موڈی صاحب ادھر تھے امریکہ میں تھے تو ٹیسلا نے کہا جی ہم ہم بڑی جلدی انڈیا کے market میں ہوں گے ابھی آپ دیکھیں کہ جو سوزوکی ہے وہ انڈیا مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ 1982 سے ٹھیک ہے جی اور بڑی اتار چڑھاؤ اور لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو نائنٹی نائنٹیز انڈ اینڈ آن ورڈ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے مسئلے بھی چلتے رہے لیکن کہا جاتا ہے کہ 2005 میں جہاں سے پھر کھانی شروع ہوتی ہے بیسیکلی کہ جو سوزوکی ہے اس نے کہا جی وہ ایک ٹرلین یا انڈیا میں لگائیں گے جو کہ جو آج کے current exchange کے ریٹ سے تقریباً سات ارب ڈالر کے قریب تھا اور اب ابھی imagine کریں کہ ایک ٹرلین یا انہوں نے تب لگایا اور اس وقت اتنی understanding میں نہیں تھی مارکٹس کی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں تھی سوزوکی نے پورا شاک دیا پورے انڈیا کے اندر اور ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ جیپین کو بھی cross کر جائے گا سو وہ وہ جیپنیز جو کہ جیپین میں پیسہ کماتے تھے باقی ملکوں میں پیسہ کماتے تھے آج انڈیا جب وہاں انہوں نے پیسہ لگایا تو انڈیا کہا جا رہا ہے کہ انڈیا overtake کر جیپین کو as a third جو biggest آٹو مارکٹ کر چکا ہے ٹھیک ہے not کر چکا کر چکا ہے انڈیا جیپین کو third biggest آٹو مارکٹ پچھلے سال کا ہی کر چکا ہوا ہے سو اب آپ یہ imagine کریں کہ جو ماروتی سوزوکی انڈیا ہے جو کی سوزوکی کا local unit ہے وہ اس کے پاس تقریبا 40 سے 60 فیصد شہرہ انڈیا آٹو مارکٹ کا انیس سو پچاسی سے تو یہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح integrate کر کے مارکٹ کو society کو political class کو کیسے چیزیں چل رہی ہیں وہاں بس ساڑی سمجھ ہی نہیں ہونڈ رہی کبھی ہم green initiative شروع کرتے ہیں کبھی ہم کچھ initiative شروع کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی اندر potential نہیں ہے بڑی potential ہے مجھے اس چیز کا پتہ ہے میں اس معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا رہتا ہوں ہم لوگ روزانہ گھومتے پھرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس معاشرے کی اندر کتنی جان ہے لوگ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے ایک چیز کی ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی لوگ اسی پنجابی کے انہیں ہڈہ رامنی ہے پاکستانی وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب اسی کام کام نہیں کرنا بڑے لوگ کام کر رہے ہیں صبح سے دوپیر شام لوگ باگ دوڑ رہے ہیں اپنی فیملی کو کرنے کو باقی بھی سوشل ایوز بھی ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی ایون امریکہ میں بھی آپ دیکھیں اگلے دن ایک افغانی کو گولی مار دی گئی جبکہ وہ ٹیکسی چلا رہا تھا وہ دس بارہ سال جو ہے وہ امریکن کمپنیوں کے لیے انٹرپٹیشن کرتا رہا سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایوز ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن پاکستانی جو معاشرہ ہے اس میں بڑی جان ہے اور بڑی طاقت ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں مینت کرتے ہیں لوگ کہاں سے کہاں ٹرائول کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں ایک ٹائم سارا پاکستانی جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہا ہے اچھے مستقبل کی تلاش میں اور بھاگنا بھی چاہیے ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ایسی ہوتا ہے لوگوں کو ایک چاہیے ہمیں یہ سیاسی افراد تفریریں تباہ کر کے لگتی ہے اب دیکھیں نا کہ میرا وزیراعظم اور میرا فائننس منسٹر جب یہ کہے گا کہ جی on behalf of the people of پاکستان میں جو ہے وہ kingdom of Saudi Arabia کو دو ارب ڈالر ہمارے کاؤنڈ میں ڈپوزٹ کرانے پر تینکیو گاتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے پائن کہ ابھی میں جو آپ کو باہ بتا رہا تھا کہ جو سونی گروپ ہے ٹھیک ہے جو سونی گروپ ہے اب سزوکی بات سونی گروپ جو ہے ایک اور بڑی جیپنیز کمپنی ہے جو کہ ایک بڑے پیمانے پر ہائی ریسک ہائی ریٹرن جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے چکر میں انڈیا میں پیسہ ڈال رہی ہے جو کہ گیمنگ میں انیمیشن میں اور اور بہت ساری چیزوں میں کام کر رہے ہیں اور سونی انٹرٹینمنٹ بزنس جو ہے انڈیا میں وہ آرڈی موجود ہے سو سو اب یہ امیجن کر لیں کہ سونی جو ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک کارٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیویلیمنٹ سینٹر بھی ہے انڈیا کے اندر جو کہ مشین ٹرانسلیشن پر کام کر رہے ہیں اب مجھے تو بتائیں نا میری سوزوکی تو پجنڈے ہی ہے میری تو ایک ٹیوٹا پاج دی بھی میں کوئی دکان ہو کر نہیں ہمیں لوٹی بھی جا رہے ہیں سب سے تھکی گاڑیاں سوزوکی کی ہوتی ہیں پاکستان میں آپ میں نے جو آپ میرے پاس سوزوکی کی کار دیئے یقین کہہ کہ میں نے وہ پیپا ہوا کرتی اور ہم ہر گھر میں وہ کار کھڑی ہوتی تھی آج کل تو نہیں ہے اگر آپ تھوڑا جسا پہلے چلے جائیں تو ہمارے گھروں میں وہ کار کھڑی ہوتی تھی ہم وہ کاریں جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے بچوں کو سکول بیجنے گھر والا مارکیٹ جانا ہے وہ بڑی سستی ہوتی تھی اس کا پیٹرل بڑا کم لگتا تھا ایک موٹر سائیکل جتنا اس کا پیٹرل کا خرچہ آتا تھا لیکن وہ آٹھ سو سیسی کار ہوتی ہوتی ہر گھر میں وہ کار ہوتی تھی ابھی وہ بدل گئی کیونکہ وہ بند ہو گئی ہے لیکن question یہ ہے کہ سونی جو ہے اس کو نظر آ رہی ہے مارکیٹ ٹھیک ہے جی اور لوگوں کو کیا یہ پاکستان میں مارکیٹ نظر نہیں آ رہی ہم نے کیا لوگوں کو یہاں پہ اپنی کیا کیا potential زمیں دکھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم یہ اپنی potential دکھائیں اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اگر سونی artificial یا ابھی دیکھیں نا چائنہ کے بعد دیکھ consider india as a market اور ہم نے اپنے آپ کو ادھر ہی لکھا ہوا مجبور جو ہے نا مسکین اور غریب اور اس طرح اور یہ اور مارے وزیراعظم جا کہتے ہیں میں مانگنے تو نہیں آیا پر مجبوری ہے میں کیا کروں یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنی عوام کو confidence لینا ہے ایک طرف ہم اپنے ملک کی اندر operation کر رہے ہیں ایک سیاسی گروپ کو ختم کرنے کے لیے دوسری طرف ہم پیسے مانگ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر ہم نے جسے کہتے ہیں نا صحیح دھیان نہ دیا تو یہ سارے ممالک دوست ممالک کب تک پاکستان کو پیسے دیں گے یہ کب تک پیسے دیں گے ایک طرف تو ٹھیک ہے ابھی تو آپ آپ imagine کریں نا کہ india جو ہے وہ global south کو ابھی وہ business and politics global south کی کٹھی کریں ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ global south کو الہیدہ دیکھ رہے ہیں نورت کو الہیدہ دیکھ رہے ہیں انہیں یہ global south بول بول کے دنیا کو alert کر دیا ٹھیک ہے جی اور اس وقت companies بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں global south کو الہیدہ رکھنا ہے سو ابھی یہ یہ جو sony ہے یہ artificial intelligence میڈیا میں کام کر رہی ہے سوزوکی مزید کی پیسہ ڈال رہی ہے سونی جو ہے وہ نئی investment لے کے آ رہی ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے میرے حیلک 48 کی چینل ہیں اس وقت جن میں وہ کام کر رہے ہیں سو یہ آپ دیکھیں کہ وہ 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 انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمیں انویسٹمنٹ کھینچ نہیں ہے ہمیں ایلون مسک سے ملنا ہے ہمارا لیڈرشپ تو ایلون مسک سے بھی بات نہیں کرتی ساڑھے لیڈر کی کرتے ہیں ہماری عوام کا کیا اس کا سٹائل ہے یہاں پہ یار ایسے کرو کہ ایلون مسک کی نا مران خان سے آن لائن ملاقات کرا دے آن لائن ملاقات ہو جگی تو وہاں پہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو جی مران خان سے ایلون مسک بات کرتا ہے ٹویٹر پہ ٹرینٹس لائے تھا انہوں نے اور یہ ہم اس چکروں میں پڑھے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اپنے ڈیاسپوروں کہتے ہیں کہ ہون تسری کالسوں نے مران خان نہیں آتے ہیں ہون تسری پیسے نہیں کل لیں پہلے تسری کی ارب ڈالر کتی ارب ڈالر کلیا ہون ستا ہے چار ارب ڈالر کٹا ہے اب وہ بھی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ایکسپورٹ میں کل پرسوں آپ کو بتا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری کتمی سپورٹ جو ہم تو اس چیز میں بھی پیچھے رہے گئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا یہ ٹرسٹ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے بزنس میں ٹرسٹ اور کونفیڈنس ٹرسٹ ٹھیک ہے جی کونفیڈنس لائش ٹرسٹ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کونٹینیوٹی سٹیبیلیٹی یہ چیزیں دیٹرمن کریں گی کہ پائن اس ملکج کی ہونے ہیں یہ چیزیں دیٹرمن نہیں کریں گی کہ اس ملک کا جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو میں امران خان کی سیاسی پالیشز کے جتنا میں خلاف ہو سکتا ہوں اتنا کون ہوگا جتنی میں نے مخالفت کی ہوئی ہے اور میں ابھی بھی کر رہا ہوں اور ابھی وہ کیونکہ وہ جوٹ بولتے ہیں امران خان صاحب جوٹ بولتے ہیں جوٹ کی بیس پر بیانیاں بناتے ہیں وہ کوئی سچ کی بیس پر ان کو صرف اپنی پاور سے لالچ ہے ان کو کسی اس نورٹ اپولیٹیکل انیمول اٹھال وہ کوئی سیاسی نہیں ہے بندہ نہیں ہے اس کو اپنے آپ سے غرض ہے وہ تو ایک نارسس قسم کا بندہ ہے لیکن اس چیز کو محول کو ٹھیک کرنا بھی سیاسی جماعتوں کا کام ہے سیاسدانوں کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے دیوار نہ لاتا ہے اور باقی ادارے اور ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ادارے اور کچھ سیاسی جماعتیں کٹھی ہو جائیں تو لارجلی تو عوام کا ٹرست ہو در ہی ہے تو ان کو کیسے مین سٹیم کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ چیزیں بھی سٹیٹ اینڈ سسائیٹی اینڈ پلیٹیکل کلاس have to think کہ ہمیں کس طرح لے کے جانا ہے اور کیا ہم نے اسی طرح ایک 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 ڈالر دو دو اور ایک ڈالر لے کے اصلا تقریریں کر دے رہنا ہے اصلا جڑی رہنا ہے شکریہ شکریہ اندر رہنا ہے یا کہ ہم جو ہے نا وہ آگے چیزیں بہتر ہوں گی ہمارے ساتھ یہ یہ ہماری یہ کمی اور کتاہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں چار بلینڈ ڈالر کا loss ہو جانا یہ بہت زیادہ ہے ہم جہاں پہ ایک ایک ڈالر کی ضرورت ہے ہمیں چار ڈالر کم آیا ہے foreign remittance ہے ہماری عوام ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہمارے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں they don't ٹرسٹ اس وہ کہتے ہیں یا رہتے ہیں ہمیں مارند ہے نہیں نہ کہ کوئی غلبات ہی نہیں ہے اور یہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں we have to be more سے وہ کہتے ہیں strongly ایک عوام کو جیتے ہیں جتنی strongly ہم عوام کو جیتے ہیں کہ اتنا پیسہ اور یہ یہ چیزیں build کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم اپنے جو ہمارے لوگ ہیں وہ باہر جا کے پیسے لگاتے ہیں ہمارے لوگ ڈالر باہر ویشتے ہیں اور ہم باہر والوں کہتے ہیں ڈالر اندر لے گیا ہے ہمارے لوگ باہر جا کے انویسٹ کریں اور باہر والوں کہیں ہم ادھر آ کے انویسٹ کریں کون پاکستانی ہے جو باہر نہیں جانا چاہتا ہے کون پاکستانی ہے جو یہاں سے پیسے باہر نہیں لے کے جا رہا ہے یہ ایک question ہے یہ بڑے important question ہے اور یہ چیزیں جو ہیں they are going to determine ہمارا مستقبل یہ ہی determine کریں گے کہ ہم جیسے میں نے ڈاکٹر جے شنکر کی بک کا ہم بتایا ہے کہ وہ کتاب لکھی کیا پاکستانی بھی کوئی وزیر خارجہ وزیراعظم کی کتاب پڑھ کے وہ پاکستان آئے گا کی کتاباں لکھنی ہیں انہیں بچارے ہیں انہیں روز پریس کانفرنس نہ کر دینے وہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ میں کہتا ہوں جس ایج میں وہ ہیں ان کو ایک کتاب لکھ مارنی چاہیے تھے اور وہ کتاب لکھ مار دے تو وہ اگلے پچاس سال تیس سال وہ بتاتے کہ میں کیا چاہتا ہوں لیکن اس بچارے کو پتا ہے میں نے کتاب لکھی تو تلیوں پر لات بدل جانے ہیں ادھر سے جو ہے وہ ہمارے بھائی لوگ کچھ ایسا کر دیں گے کہ وہ کتاب اٹھے پائے جانے ہیں تو کتاب لکھنے کے لیے سچ لکھنا پڑتا ہے کتاب لکھنے کے لیے جھوٹ تو نہیں پھر لکھنا پڑتا ہے لوگ ایک منڈ میں موہ بے مارتے ہیں اگر آپ جھوٹ لکھیں تو سچ لکھنا پڑتا ہے ریالیٹی کو بات کرنی پڑتی ہے and then you have something to market as well آپ کو کچھ کچھ ہوتا ہے جو آپ نے مارکیٹ کرنا ہو وہ چیزیں میرا خیال ہے وہ پائنکول ہے پائن ہی تھی انہوں نے پھر کرنا کہ کتاب انہوں نے کئے لیے so Dr.J.شنکر تو کتاب لکھ سکتا ہے at the end of his political career ویسے انہوں نے دوبارہ اپنے فارم جمع کر آ دی ہیں گجرات سے it means مہدی صاحب کو بڑا مزا ہے ان کے ساتھ کام کر کے اور یہ بات بھی صحیح ہے انہوں نے اپنی گیم چکی ہوئی ہے